مجھے یہ بہت پسند ہے جب میں اس کی بات کرتی ہوں اور میرے پروگرام پہ کچھ خواتین آتی ہیں اور اسپیشلی بچیاں جب آتی ہیں لڑکیاں آتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے نا میرا کانفیڈنس اپنا بوسٹ ہو جاتا ہے ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل جوڈو کرانٹے چیمپین میرب فاطمہ اور حرم اسلام علیکم بہت شکریہ دونوں کے پروگرام میں فرشلی آنے کے لیے اور سیکنڈلی میں پوچھنا چاہوں گے بلکہ بتانا چاہوں گے آپ دونوں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں یونیفورم میں ہم نے بتائیے کہاں سے انسپیریشن ملی دونوں کو مام بابا نے دی مام بابا نے دی اور شوک بھی تھا ایسے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو بابا ہم ایسی ہی نا پلو پکڑ کے نا تو ایسے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ پنچ کرو پھر وہ ہمیں کک سکھاتے تھے تو پھر حزیفہ میرا جو چھوٹا بھائیہ اس کو شوک تھا وہ اینیمے جپان کے وقت کارپڈنز دیکھتا تھا تو اس کو شوک تھا پھر اس نے نا سرچ کیا گوگل پہ اب وہ نکل ہے ہمارے گھر کے بلکل قریب اب جب ہم وہاں گئے تو ماما نے دیکھا کہ وہاں پہ لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں تو کیوں نا میں اپنی بیٹیوں کو بھی کہوں کہ وہ یہاں پر آئے ماما بابا نے آپ اس میں بات کی کہ میں ایسے سے چاہ رہی ہوں کہ میں حرم کو اور فاطمہ کو دونوں کو میں کراٹے اسی کھاؤں تو بابا نے کہا کیوں نہیں ضرور آج کل بلکے لڑکوں زیادہ لڑکیوں کو ضرور دیں تو پھر ماں بابا نے ایک نہیں کیا لیکن جھٹ پر سب کھاؤں گا ایسے ہوا شروع تو کوئی مجھے بتائیں اس ٹائم تو چلو بہت بچی ہیں کتنہ ٹائم ہو گئے سکتے ہوئے 5 ویرز 5 ویرز ہو گئے ہیں ابھی بھی آپ چھوٹی ہیں ماشاءاللہ سے اور تب تب بہت چھوٹی ہوں گی تو کتنا ٹائم لگا آسانی ہوتی تھے مزہ آتا تھا جاتے ہوئے یا سستی میں جانا کے نہیں کرنا نہیں نہیں مزہ آتا انرجی دی جانا ہے ایسے وہ ہوتا نا لڑکیوں کو ہم ماریں گی باہر جا کر میں مارتی نہیں ہوں گی پڑھائی کر کے پھر ایکیڈمی جانا پھر اس کے بعد آنا یار کیا کلپ جا کرنا آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے آپ کی بورڈی آپ کو اتنا ریلیکس دیتی ہے پہلے تو ہمیں زیادہ سے بات ہم اپنے آپ کو ووم اپ کرتے ہیں تھوڑا سی تخاوٹ ہوتی اور ٹریننگ کرتے ہیں لیکن اس کے پاس اتنی سکون کی نید آتی ہے اور انرجی دی پھر آتی ہی آتی ہے اور آپ کو نا سمجھ میں کہلے کہ یہ ہوتا ہے کہ یار نہیں اب آپ کو سلیب ڈیفنس مل گیا اب آپ نے کرنا ہے اب مزہ آتا ہے باہر ڈکرنے کا اب ایزی ہو کر اب ایزی سین ہے اب کوئی ان کو بلکہ ماما کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ باہر کسی کو مار کے نا باہر کسی کو مار کے نا ماما کو ان کی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے میری نہیں ہو رہی ہوتی میں سے کوئی سین رہا ہے حرم بہت زیادہ میں نے بہت مار آیا ہے کچھ بتائیں مجھے کوئی سین ایک دفعہ میرا تھا میں جوئلینڈ اپنی نا فرنڈس کے ساتھ گئی تھی ٹھیک ہے تو میں وہاں سے آ رہی نیکسٹے تو میرا تھا بھی ایسا کہ میں نے وہ پنچ کر کے نا وہ لکڑی کی اتنی وہ موٹی موٹی وہ ٹائل سی ہوتی وہ توڑنی تھی اچھے خیر تو اس سے پہلے نا ہم نے ایک دن پہلے کا پلان کر لیا کہ ہم جائیں گے اب ہم واپیس آرے راستے میں نے ایک لڑکی نینا بلیک کلر کی کار تھی وہ روکی دو لڑکے تھے اندر کہتے ہیں آؤ لفٹیں میں اچھا اب میرا دماغ کھو میں نے اس کے بالوں سے پکڑا اس کے مو بائن نکال اور مکے مارے میں نے اس کے مو میں اس نے اپنا جو شیشہ ہے نا اس نے بند کرنے کوشش کی میں نے اتنی زورل سمارے اس کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا اور میں نے ایسا کہ یہاں بھی لگی لیکن مجھے بحسوس ہی نہیں ہوا اور نیکس وی میں نے ایزی لی کہ مجھے اتنا ہم لوگ کو اتنا وہ کر کر کہ ہو جاتا ہے نا کہ ہم لوگ کو ایمین کے چوٹ بھی لگ رہی ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے بہت اچھا بات ہے بہت اچھا لگتا ہے نا سن کر اس طرح سے میرا باپ کے کوئی ایسا سین رہا ہے ہاں بیسکلی نا میرے پاس جب ایسے کوئی لڑکا کوئی گزرت آئی ہے وہ تمہیں صرف ایک گھوری دیتی ہوں پہلے ہلکا سمو دیتی ہیں ہاں میں گھوری دیتی ہوں وہ وہاں سے سفایا ہو جاتا ہے گھایا ہو جاتا ہے ایک دفع ایسا ہوا میں ماما گئے بزار وہ گھر کے قریب لگتا تھا میں نے ماسک کیا ہوا ہجاب کیا ہوا میں نے کپڑے پینے میں ذر سپا ہاتا ہے اب ماما میں آ رہے ہیں گرمی آتی تو لڑکا آیا ہے کہتا مجھے لگا کہ شاید کہہ رہا ہے کہ آنٹی ماما نے ابایا کیا ہوا تھا تو کہتا مجھے لگا کہ شاید ماما وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا بایا اٹھا لیں اب ماما سوڈا پی رہی تھی گرمی تھی تو ماما نے پھر ماسک لگایا تو اب ہم لوگ جی آ رہے ہیں میں نے کہا یہ وہی لڑکا بھوم کے پیچھے آ رہا ہے آپ ایک چیز روٹس کیے گا کہ آپ خود ایک لڑکی ہیں اللہ پاک نے عورت کی ایک حس وہ بہت تیز رکھی کہ مرد کس چال میں چل کے آ رہا ہے وہ اس پتہ لگ جاتا ہے کھہر وہ آیا اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ماما وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا بایا اٹھا لیں میں نے کہا کیا ماما کہتی ذرا سنی ذرا میں نے کہا جی کہتا اپنے چہرہ تو دکھاؤ میں نے کہا اچھا میں نے وہاں ہی سے پکڑا اچھا میرے ہاتھ میں نے ایک بوٹل تھی میرا فون تھا اور پرفیوم بھی تھا تو میں نے ایک ہی ہاتھ سے صرف الٹے ہاتھ سے میں نے پکڑا اس کو کی کمہ رہی ہے اس کی ہی بائک پہ وہ تو یوں اب وہ آگے جانے ہی کوشش کر اس نے مفلر ٹائپ سے پہنا ہوا تھا میں نے وہاں اسی پیچھے سے پکڑ لیا صرف ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ اب دیکھیں نا میں کتنی اچھی ہوں اب میں اس کو اپنا ماسک کتار کے اپنے چہرہ دکھا دیتی تو وہ تو اگر نہیں میری چھکر بھول جاتا میں نے اس کی شکل ہی بھگاڑ دی آپ اب یہ سیکھ سکتے ہو ہمارے ہاں پہ بچوں سے لے کے بہت بھڑے بھڑے تک آئے ہوتے ہیں بہت سیاد ہے جیسے ایج ہو جاتی ہوتے ہیں وہ لوگ بھی آئے ہوتے ہیں اور بہت ضروری ہے نا ایک طرح سے آپ کی فلیکسبلیٹی بھڑی کے بہت اچھی ہو جاتے ہیں لینٹیننس ہوتے ہیں کافی ایسے لوگ جو بائی پاس جنہیں آپریٹ کرویا تھا وہ لوگ بھی آرہے ہوتے ہیں ڈاکٹر نے ان کو کہا مطلب کہا دیا تھا کہ آپ چل پھر نہیں سکتے اور اب وہ ٹریننگ کرنے آتے ہیں ماشاءاللہ وہ میہ بیوی ہیں وہ دونوں وہ بائی پر جاتے ہیں آنام سے کہ بائی پاس ہوا ہے لیکن وہ چل پھر نہیں سکتے تھے مطلب بیڈ نہیں سکتے تھا ماشاءاللہ وہ چلتے پھر بائی پر آتے جاتے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے نا سٹک پریس بھی کام ہوتی آپ ایکٹیو بہت زیادہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ جیسی وہ ہو جائیں تو انسپیریشن تو مجھے لگتا ہے سب لڑکیاں سیکھنا چلو کرنے ہیں میں تو کہتی ہوں ہر لڑکی کو کرنا چاہیے لڑکیاں تو پھر اللہ باغ نے ویسی بھی لڑکوں کو محافظ بنایا ہے لیکن کچھ محافظ جو ہیں وہ سائٹی اس طرح سے ہمیں سیکھنا اپنے دیفنس کے لیے کسی کے لیے نہیں تو نہیں اپنی ذات کے لیے تو مجھے بتائیے نیشنل چیمپین کا سفر کیسا رہا کب شروع ہوا کیونکہ پانچ سال سے تو کر رہی ہیں تو اس کے بعد کب لگا کہ آپ بھی اس کے لیے جانا چاہیے مجھے آپ کے کچی زیادہ تھا آپ کو محنت کروا تھا ہم جب ہم نے جوائن کیا تھا اس دورانی کہیں آ رہا تھا ٹورنمنٹ 2019 میں ہم نے جوائن کیا تھا اور پھر اکتوبر میں جو ہماری چیمپینشپ آئی تھی ہم نے ہمارا پہلا پہلا تھا ہم دونوں بہنے وائٹ بیلٹ تھی تو اچھا جی اب ٹورنمنٹ آیا ہے پہلے رنگ میں دونوں بہنوں کا آمنے سامنے کھڑا کر دیا بیٹ کیٹیگری ہوتی ہے دونوں بہنے آمنے سامنے اپنینٹ کھڑی ہوئی ہے ہم لوگ مو دیکھ رہی ہے اب جی اب میں اس وقت مجھے چاہتے ہیں میں ریفری سے لڑی ہوں نہیں میری بہن جیتی ہے وہ کہنے نہیں آپ جیت رہیں گا اچھا ٹھیکا پھر اس کے بعد 2021 میں چیمپینشپ آئی اس پہ پورا پنجاب کہہ لیں اور پنجاب سے باہر آزاد کشمیر اسلامباد ہیدر آباد کراچی سب آئے ہوتے ہیں تو وہ پانچوانیٹ کھیلا وہ بھی تو آتا افغانیستان 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 سے بھی لوگ آتے ہیں فائٹرز آتے ہیں فائٹرز آتے ہیں سپیشل بہت بہت بڑیوں ہوتا ہے پھر اس پنت بہت ہوتا ہے complete ہوتا ہے مینس ہوتا ہے پلس ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے چیمپینشپ اب پھر انٹرنیشنل کھیلنا تھا ہمارے ٹریننگ بہت اچھی تھی لیکن یہ کہ آزربا ہی جان میرا پھر کوئی اسا آنکہ کوئی فائٹر نے آپس میں کسی کے مرڈر ہو گیا تھا پھر انہوں نے میں تھوڑا بین لگا دیا تھا کیا بھی نہیں باقی یہ کہ رشیا کا بنا تھا پلان لیکن یہ کہ میں 18 کے ہوگی وہ under 18 تھا تو پھر اس لیے نہیں گئے تو وہ مجھ سے آپ کہہ رہی ہیں میں یہ پوچھنا بھی نہیں چاہوں گی کہ والے دن سپورٹ کرتے کیونکہ انہوں نے اس چیز میں آپ کو بھیج ہے تو اب وہ ریلیکس سکتے رہا سے ریلیکس رہتے لیکن یہ ٹیکشن ہوتی ہے اگر یہ بار جائے کے ٹھوک کرائیں گی تو کیا ہوگا کہ مطلب کہ اگلا بچہ صحیح ہے کیونکہ وہ آگ ماما یہی ہے ماما تو مجھے اس لیے بار نہیں جانے دیتی کہ میں کسی کو مار کے نہ ہوں گستہ زیادہ آتا ہے یا پھر ویسے میرا گستہ آتا ہے میں دماغ سے بھی میرا ہے تھوڑا اور اوپر سے کوئی میرا دیکھتا ہے اس نے کیوں دیکھے اس کو دیکھا ہی کیوں ہے دیکھا ہی کیوں ہے دیکھا ہی کیوں ہے وہ ایک پاور آگے ہمیں تو اب کوئی برا لگتا ہے کوئی چیز اس طرح سے بھی دیکھے گیا ہم اس طرح سے محسوس ہو جائے نا تو برا لگتے تو ہمیں ہوتا ہے کہ چلو پھٹا دو نہیں یہ تو چلو گھوری دکھاتی نا اب میں شکل سے ان کو لگتی ہوں ماسوم ہے یہ وہ پاس آتے ہیں میں ساتھ لیوں کو تو ایسی ہوئے ہیں تو فیملی میں بھی جتنے کزنز یا بہن بھائی آپ کے ہیں ان کو بھی سکھا رہی ہیں آنگے لے کے چاہرے ہیں نہیں بس ہم تینوں بہن بھائی ہے ہم تینوں بھائی ہے بھائی بھی سیکھ رہے ہیں صحیح ہے وہ کتنے سال کے ہیں وہ مشلہ ہی اس فور ٹین یرز اول ہے صحیح ٹین یرز اول ہے وہ کتنے سالوں سے کر رہے ہیں وہ جب ہم نہیں جوائن کیا تھا اس نے پہلے ہم سے جوائن کیا تھا تو تب سے وہ سیکھ رہے ہیں تو فیملی میں میں آپ سب کہتے ہوں گے کہ میرے بہر حرم کترہ سیکھو اور اس طرح سے ایک پہتے ہیں پہلے تو سٹارٹنگ میں آپ کو پتہ رشتہ دار کس طرح کیا ہوتے ہیں پہلے تو سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں پاکستان گندر ہوتے ہیں سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں تو خیر پہلے سب کو آگ لگتی تھی بیچ میں کہ یار کیا ہے آگ لگتی تھی بیچ میں خرارٹے میں کیا رکھا ہے کچھ ہی بھی نہیں رکھا اب وہی لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے بھی اور کہتے بھی ہیں کسی کو اب اس میں شتوکان میں ڈالا ہے ہم جڑو کرتے ہیں تو اب وہی نا چلو جلیسی میں صحیح بھلا تو کر رہے ہیں ہماریوں کو دیکھتا کوئی بات ہے لیکن کوئی نپائنیر تو آپ یہ نا سٹارٹ تو آپ لوگوں نے لیا اب کہتے ہیں ہاں تم لوگ نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ کراتے میں گئے اور یہ وہ ہم نے کہا ہاں جی اب تو آپ کہیں گے تو کہیں گے اب اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا پلان ہے نیشنل چیمپئن ہے آگے جا کر اس کو تو آبیسلی کنٹینیو رکھیں گے لائف ٹائم کیلئے ساتھ رہے گا اور ایکسپرٹ ہوتے جائیں گے تو آگے پلان ہے اپنی کوئی ایک اگمی یا اس طرح سے کچھ سٹارٹ کرنے کا ابھی نہیں ان فیوچر ان فیوچر میں بھی انشاءاللہ آمین ابھی کوئی ہے پلان بابا وغیرہ سے ڈسکس کیے کرتے ہیں اس چیز پر لیکن ابھی یہ ہے کہ تھوڑا سا سٹڈی پر فوکس کرنے اس کے بعد پر انشاءاللہ اپنے در ایک بنا لیں اس کے بعد ہی تو آگے کیا پلان ہے آگے دو تی انسال میں کیا کرنے کیا کیا چیف کرنے لیکن ہیلا کروں گے تو پھر ہے نا ہیلا کریں گے حرکت نہ برکت ہے لیکن جو ابھی پلان جو چیزیں کیم ہی ہیں تو انشاءاللہ کیا پلان کیا ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ رکھول ہے کہ جب تک کچھ چیز ہونا نہ جائے تو بتانے نہیں چاہیے یہ ہے آپ کو صحبت کرنے تو مجھے بتائیں گے رہا حرم آپ کا کیا پلان ہے اس سے ابھی نہیں بتائیں مجھے اس میں بہت ہوئی تو مطلب سندونہ نے ایک ساتھ ہی شروع کرنا ہے لیکن ہی میرے سے پڑھی گے پہلے سٹارٹ کریں گے زیادہ پڑھی نہیں ایک سال کا فرق ہے سال کا فرق ہے سال کا فرق ہے اس کی فرس پردے سے ایک دن پہلے میں پیدا ہوئی صحیح ہے تو آپس میں پھر لڑائی تو نہیں ہوتی ہوگی اگر ہوتی ہوگی تو پھر دونوں سے چیمپیون ہو بلکل بھی نہیں ہوتی ہماری لڑائی ہوتی ہیں ہم اتفاق محبت بہت شکت کے ساتھ رہتی ہیں بلکل بھی لڑائی نہیں ہوتی ہوتی ہے ایسی ہے لیکن کتنے ہی نہیں ہوتی کبھی ہی کا بار ہوتی ہے کبھی ہی کا بار مجھے آپ دونوں یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ نیشنل چیمپئن ہے چھوٹی سی ایج میں بہت کچھ اچھیف کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سیلپ کونفیٹنٹ ہیں اور اس چیز کو جس طرح سے آپ لے کر چل رہے ہیں جوالی رہنا اور سب چیز کو اپنے ساتھ پر لے کر چلنا بہت گود ہے یہ ہے اور اس ایج میں جس میں آپ ہیں یہاں پر تو بیسٹ ہے اور آگے بھی جا کر اس طرح سے رہنا چاہیے یہ تینیج ہی ایسی ہے یا تو اس میں بھگڑ جاتے ہیں یا سبڑ جاتے ہیں تو بھئی آپ سیدھے رات سے چلو تاکہ آگے جا کے بھی آپ کامیاب رہو تو باقی یہ ہے کہ ہر چیز نے لیمٹ میں اچھی لگتی ہے چاہے وہ انسان ہو کھانا ہو پینہ ہو کچھ بھی فون بھی زیادہ یوز کریں گے تو آئی سیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے ہوا بھی ہے لیکن ہر چیز لیمٹ میں اچھی لگتی ہے چاہے پوٹیشیم اور مگنیشیم ہر چیز لیمٹ میں اچھی لگتی ہے آؤٹ آف لیمٹ کچھ بھی ہوں بیڈا گرہ نے کہا خوشی میں اچھی میں کچھ بھی آؤٹ آف لیمٹ چیں سکتا ہوں دیکھیں انسان سی پر اٹیشمنٹ لگائیں گے تو تو آپ کو دھوکہ دے کہ یا اپکو یہ میں تو دھوکہ دے کہ پہلے دن سے اس کو اس کا وقت اپأوٹ آؤٹ آئٹ آئٹ آئٹیشمنٹ لگیں کہ اب چھوٹی ہے لیکن شاہدی کا بھی کئی پلان ہے اگر کوئی ہم راستے سے جھا رہے ہیں ہمیں جیسے آپ نے کہا کوئی حرائز کر رہا ہے دیکھ رہا ہے اور کسی نے کوئی جرد کیا ایک طرح سے تو ہم اپنا سیلپ دیفنس کس طرح سے کر سکتے ہیں اب کافی لڑکیاں ایسی ہیں جو میجر ہمیں پتا ہوں میں صرف وہ بیسک بتا رہی ہوں اب لڑکیاں ان کو نہیں پتا کچھ ابائے میں ہیں کچھ پینچرٹ میں ہیں کچھ ہلوار کمیز میں ہیں جو وڈایور یو ار آپ نے کچھ بھی پہناو آپ کو سمجھ نہیں آرہی لڑکا آیا وہ آگے سامنے کھڑا ہویا یہ لا نمبر کچھ سمجھ نہیں آرہی پنچ پکڑو اس کی ناک میں مار دو بس پنچ بناو اور زور سے ہٹ جتنی آپ کو اندر طاقت ہے نا زور سے ہٹ کرو اس کی ناک پہ وہ وہاں اپنی ناک کو لے کے بیٹھ دے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو یہ چیز ہوتی ہے یہ جبڑا اس کو کہتے ہیں یہ پنچ ہے نا یہ جبڑے میں مارو دس منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے نا وہ رام کی سکون کی نیند سوئے گا تو اس کے لیے کوئی ٹکنیک ہوتا ہے یا صرف ہم پنچ بنا کر صرف اس طرح سے اس کے جواب ایک نیک تو بہت ساریوں اٹھا کے پھینکنے والی بھی ہیں نہیں نہیں آئی جس طرح سے آپ نے کہا جو اس کے پنچ کرنے کے لیے اس کی کوئی ٹکنیک ہے یا سیمپل ایسی لیکن آپ نے پاور سے مار رہا ہے یہ لیکن بس ہنگ کر کے یہ نہیں پاور سے مار رہا ہے ہنگ کر کے وہ کہے گا اچھا آجو پھر آپ نے ایک دفع میں مارنی اور مار دینیا پھر تو ٹھیک ہے اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی نائف یا اس طرح سے کچھ ہو تو اس کو ہم کیسے دفعن کرتے ہیں مائک ہے آپ کو آپ ایزی ہے جی جی میرے سامنے آگیا جی لڑکا آپ کوئی آ سکتے ہیں میں سے ہاں پہ کوئی آتا نہیں سکتے نہیں چلیں یہاں پہ لڑکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مار کھانے تو کوئی نہیں آئی گا ماروں گی نہیں ماروں گی نہیں اس کو ہم نے منپلیٹ کرنا ہے اب یہاں پہ لڑکا ہے میرے سامنے اس نے گانیوں رکھی ایسے آجائیں اس رویں یہاں گانیوں رکھیں ہمارے بہت اچھے کیمرے ہیں جواد بھائی ہے آیا ہے بسم اللہ آپ گن کریں میرے پر ایسے رکھیں ایسے ایسے ہوتے ہیں ہوتا ہوتے ہیں بولیں آپ جو کچھ بھی نہیں کالو جو کچھ بھی نہیں کالو مجھے مفت کر دے یہ گن نہیں ہے یہ گن آپ کی ہاتھ میں آجے گی یہ گن آپ نے ادھر اور ادھر یوں مارنا گن اس کے ہاتھ میں وہاں اس سے ہاتھ پکڑے مار دے پنچ ملکے گن آپ کی ہاتھ میں آجے گی کیسے پنچ کرنا ہے ہمیں یہ دو آپ کی ہاتھ ہیں ایک ادھر ہوگا ایک ادھر زور سے آپ نے ہٹ کرنا ہے میں ان کو نہیں ماروں گی زیادہ ہمیں انجرد ہو جائیں گے بچارے تو اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہاتھ یہ یہ کریں گے جب آپ پاور سے کریں گے جو ہاتھ میں گن ہوگی وہ چھوٹ جائے پر اس کے لئے تھوڑی ہمت کریں گے اس کے بعد پنچ کر سکے تھے آپ نے ان کو بھی ایک کر کے آپ ادھر چلے جانا جواد بھئی ایسے ایسے کر کے یہ نیچے آپ کی ٹاغیں اور جب آپ ٹاغ کریں گی تو اس لئے پہنچیں جو ہاتھ میں گے ہاتھ میں گے گنا جو چیز گھر درنا ہے منپلیٹ کرنا ہے مجھے ماف کر دے مجھے ماف کر دے ایسے پیچھے پیچھے دیان سے دیان سے ضبوردست بہت شکریہ جواد بھئی شکریہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی سین ہوا ہے میرہب یہاں بھرام آپ میں سے کسی نے کسی نے کچھ آزار پکڑا ہو جیسے چھوڑی لیا ایسا وہ پہلے ہی میں ٹرینگ پہلے ہی ہم ایسی کرتے تھے گن تک بات ہی نہیں آتی جیسے ہم لوگ اگر میں ہوں تو گھر میں اس طرح سے کوئی نہ ہو یا پھر مجھے لوگ ہوتا ہے کہ کوئی آ جائے گا کیسے اس کو deal کریں گے تو آپ لوگوں کو ڈیڈی نہیں لگتا ہوگا ہم تو کہتے ہیں کوئی آئے ہم تو موقع ڈھونتے ہیں لڑائی کا کہ کوئی چھڑ کے جائے کوئی آئے ایسے ایسے ہوتا رہے تو پورے ٹائم کوئی آؤ نہیں رہا یہ ہاتھ پاؤں خوشک پڑے میں ہیں مزہ نہیں آ رہا میں نے دیکھے آج کے لوگ بات کرتے ہیں لڑکیوں کو جیسے پینچو پہنی میں ہیں تب ہی لڑکے دیکھتے ہیں میں نے کر کے دیکھتے ہیں میں بزار جاتی ہوں لڑکیاں کرتے ہیں یوں آنکھوں میں گھور کے جاتے ہیں لڑکیوں کی تو وہ چیز بھی غلط ہے آپ تو لڑکیاں آئے میں محفوظ نہیں ہیں آپ یہ نہیں بول سکتے کہ آپ لڑکیوں کو اس کے کپڑوں یا اس چیز سے جج کر کے نہیں آپ بتا سکتے کہ یہ ایسا کرے گی تو لڑکا گھورے گا اپنے بیٹوں کو سمجھا لیں چلو وہ جیسی بھی ہے وہ بری ہے اچھی ہے اپنے بیٹوں کو سمجھا سکتے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کیا آپ کو معاشرے کے مطابق چلنا چاہیے آپ اس طرح سے اچھا پہن کر باہر نکلیں اس طرح سے نہ پہنیں لیکن اتنی آزاد ہی تو ہونے چاہیے کہ اگر کوئی باہر جا رہا ہے تو آپ کے بیٹے کیسے ریاکٹ کرے ہیں کہاں پہ روکر کی طرح کرے ہیں اپنے بیٹے کو آپ کہتے ہیں یہ نہیں پہنو وہ نہیں پہنو اپنے بیٹے کو بھی تو آپ سمجھا آپ بیٹے کو بولو میں منہ نہیں کر رہی بھی اچھی بات ہے لیکن بیٹے کو بھی تو سمجھاؤ کہ ایسے نہیں دیکھو وہ بھی تمہاری بہن جیسی ہے اب ایک چھوٹے سے ایکزمپل دیتی ہوں لڑکے کو لڑکی پسند آئی ہے یار لڑکے ہمارے لڑکے کو لڑکی پسند آگئی ہے تو چلو جی یہاں ایسے اگر اپنے خود کی بیٹے کو لڑکا پسند ہے تو گہرت پہ بات آجائی ہے مطلب اب کافی ٹائم سے چل رہے لیکن ہمیں لگتا ہے چیزیں چینج ہو گئے ہیں اب بھی اس طرح سے ہی اتنے اتنے لڑکے سموکنگ کر رہے ہیں ماں باپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں یہ اگر کوئی بڑی عورت بہت بڑی عورت مجھو ہے 50 پلس کہہ لیں وہ سیگریٹ پی رہی ہے یہ عورت نویک نشے کر دی بھائی ہے یہ عورت نویک نشے کر دی بھائی ہے گندیسک منٹالیٹی ہے لوگوں کی تو مجھو بتائیں جس سمیر و فیرم ہم اس وقت طرح اے بھائی بھی کر رہے ہوئے ہیں تو آپ اپنے بھائی کو два سمجھاتی ہیں ایسی نیک بہت کپڑوں کے لحاظ سے اپنے لڑکی ہوا کیسے جج کرنے لڑکی reğenci ہے تو آپی ایک نظریں هنے چاہیے بہت سمجھاتی ہیں ہم ہر چیز یہ نہیں ہے لوگوں کی بات کریں کہتا ہی نگھ جب اپنے گھرے بات پہلے پھر ہم باہت کر رہے ہیں یہ تو بہت اچھی بات لیٹری کیونکہ چھوٹے بہن بھائیوں ہم ان کو اپنی اولاد کی طرح پالتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو ان کے بچوں کی بڑے کیوں ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے طرح اور میں آپ کو پہتا ہوں ہم تو سمجھاتے ہی ہیں لیکن معاشرہ وہ خود بہت زیادہ سمجھدار ہے اس کو خود کو پتا ہے کہ میں نے کس طرح ہے اس کو لڑکیاں نا وہ کو بھی آئے گا نا تو کہے گا اوکے فائن مطلب آپ لڑکیوں طرف دیکھتا بھی نہیں ہے جہاں پہ آپ کلپ میں جاتی ہیں تو وہاں پہ تو اور بھی بچے آتے ہوں ہمیں ریشنل چیمپئین ہیں یا اس طرح سے آپ لوگوں کی اوئی اور انسپیریشن ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں یا آپ کے جو کوچز وغیرہ ان کو دیکھتے ہیں شیحان اشت جہان ہماری جو سر ہیں وہ ہی پاکستان کے چیف ہیں کیو کشن کے تو ان کو دیکھتے تو کہہ لیں کہ جب اللہ پاہ ان کو لمبی زندگی صرف تندرستی دے آمین سم آمین لیکن یہ کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو بس پھر کرنا ہوتا ہے ان کی ایک آواز ہی پیچھے سے ایسے کافی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نئی اب کرنا ہے اب کرنا ہے وہ ایسے ہیں وہ تو وہ ہماری استاد ہیں اس کے بعد سنسین عویت وہ ان کی ہم وہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں جس طرح سے ٹریننگ سکھاتے ہیں ہمیں کرواتے ہیں ایک ایک چیز ہماری کی ہم بچپن سے ہمیں سیکھ کے گئے تھے ہم وہاں ہی جا کے سیکھے ہیں وہاں ہی ٹرین ہوئے ہیں تو یہ ان کا ہاتھ بہت ایسے چیز میں اور میں وہ جتنے بھی استاد یہاں ساتھ سا ہوتے ہیں انہوں میں ہمیشہ سے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے انیشیٹیو لیا آپ جیسے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو اور ٹرین کیا ہیں انہوں نے اور کہیں پہ باہر جا کے وہ سیلپ آنفیڈنس تھی ہے تو یہ تو اس سے اچھی بات ہی نہیں ہو جا سکتی ہے مجھے بتائیں آپ نے پانچ سال پہلے یہ سیکھنا شروع کیا تھا ایک طرح سے تو آپ پانچ سال کے پہلے جب آپ جاتے تھے وہاں پہ بچے کتنی تھی لڑکیاں اب اگر دیکھتے ہیں تو ریشو کتنی ہے اب بڑھ گئی ہے اب زیادہ ہیں پہلے کم تھی پہلے کم تھی پہلے لڑکی زیادہ تھے لڑکیاں بہت بہت لیکن اب لڑکیاں زیادہ ہوئے تو خوشی ہوتی ہے دیکھ کر ایسی ورکنا بہت ہی دیکھ کر لو بہت ہوتا ہے میں چیز میں ہوں ماں باپ کو چاہیے اگر کہتے ہیں کہ لڑکی ڈھر ہی ہے اکیلے بہج نک کو ہماری بیٹی کیلے نہیں جائے گی کیوں یہ نہیں جائے گی گھر کا مرد لے کر جانا اور چھے سال دھوچا ہوتا ہے مرد ہے وہ ہی نام گھر کا مرد ہے بچے کو کینڈی کوی دے بہن کا نمبر دو اسے وہ سوچے دے دیں سیدھی بات ہے تو میں یہ کہوں گے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اگر آپ کی بیٹیوں کو نہیں نولیج سرپ ڈیفنس کیے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو اس چیز کے نولیج دیں ان کو ایڈمیشن کروائیں ایسے کلب میں جہاں پر ہم سرپ ڈیفنس کرنا سکھائیں سکھاتے ہیں جیسے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سرپ ڈیفنس کرنے کے لیے ہمیں کلب میں ایڈمیشن کروائیا ہے ایسے میں سب کے ماں باپ کو کنگی خاص طور پر لڑک اور ہمارے جو ہے کیو کشنگ کائی کا پیج پی ہے ایسے پی پیج ہے ان کا شنگ کیو کشنگ کائی کے نیم سے تو آپ سرچ کریں اور وہاں پہ پہ پھر آپ کو نمبر وغیرہ ڈریس مل جائے کا جیسے ہوتا ہے جن کو مشکل ہوتی ہے نکالنے میں کہ ہاں لیکن کہاں پہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ یہاں پہ سرچ کریں تو پھر آپ بات کریں اور بہت ضروری ہے اور جتنے بھی سیکھ چکے ہوتے ہیں ان کو یہ آگے انہر سکھانا بہت ضروری ہے کیونکہ سیلپ ڈیفنس اگر میں جاؤں گی تو میں کہیں نہ کہیں لیکن آف دی کانفیڈنس ہوں گی باتوں سے شاید میں وہ کر سکوں گے لیکن اس طرح سے میں ٹھیکٹیکل ہی نہیں کر سکتا ہے اور یہ ہوتا ہے اچھا جب نئی لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں نئی بچیاں سیکھنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کب چلی جاتی ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا ٹائم کیا پھر چلی گئی وہ ہوتا ہے کچھ جس سے آپ کو پیدا وکیشنز آئی ہیں بچیاں فری ہوتے ہیں سمرس وکی ہوتی ہیں تو اس میں آتی ہیں پھر وہ چلی جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے رکھنا ہوتا ہے نہیں بلیک بلٹ تک جانا ہے تو وہ پھر ٹریننگ کرتے رہتے ہیں جیسے نائن ٹائن آتا تو بورڈ آ جاتا ہے پیپرز کا شوٹ ہے تو وہ پھر چھوڑا دیتے ہیں تو مطلب کہ تھوڑا ٹائم کے لیے جو آتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں مطلب اس طرح سے آپ کو پیشن نہیں ہوتا سیکھنے کے باس اتنا ہوتا ہے لیکن یہ کہ ان کو سیلف ڈیفنس اپنا کرنا آ جاتا ہے ان کو اتنا پ چلی جاتا ہے وہ wo hiney panches ہوتے ہیں ہیں اور اب آپ کو دبا ڈیپنٹ کرنا ہے کہ آپ چاہے دو دن میں سیکھو یا پھر پان سال میں سیکھو یا پھر آپ پانچ سال سے بدلایا لوے چکوarem پھرچک گھر ہوتا چکواروں کی ہے اب وہ اس طرح سے ہم ایس cache پہ ت x pleadscriptionsیں ہوت دوسرے کیونکہ sen bu onibu onibu bite سرمینی تھی اور اسے لٹے تھی بائیک لڑکیاں لڑکیاں ایسے ہوتے ہیں پہلے بائیک لڑکوں کے اوپڑ سے بائیک جاتی سارے لٹے ہوتے ہیں اور اسے پھر بائیک بائیک ٹسٹرمہ کے اوپڑ سے بائیک چل رہا ہوتا تھا اچھا کہ صنق یقسی پسی بلیٹی ہوتی ہے آپ کو کیسائی ٹریننگ دیا ہے تریننگ سٹرمہ کرا لگتی ہیں ہمیں پنچز پرندے تھے کہ ہم نے کہاہ ہوئی میں لگتی نہیں ہے کچھ میں نے اگر کسی تھرڈ پرسن کو جس کا سٹمک نہیں بناوا اور اس کو میں نے اگر پنچ مارا رہا نا اس کے سٹمک پر ہے تو اس کا میدہ سٹمک پھڑ سکتا ہے اچھا ایسے بھی ہوتا ہے ہمیں بھول کے ہمیں سپیشل ہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے باہر کسی کو ایسے نہیں مارنا ہمیں سپیشل ہی کہا جاتا ہے اس چیز کے بارے کیا بھی کسی پر نہیں کر سکتا نہیں وہاں پہ کرنا ہو جہاں پہ ورس لپ کو لگے تو اگر چا جیسے آپ نے کہا کہ وہ آپ کا گھڑن تھا جس کو آپ نے توڑنا تھا اس طرح سے ایٹ بھی ہوتی ہے اس پیشل ہیٹ کیا نہیں برف ہوتی ہے برف آگ رکھ آگ بھی ٹائلوں کو لگائی جاتے ہیں برف ہوتی ہے پھر ہوتی ہے جس کے اوپر آپ ہاتھ رکھتے ہو اور دن ہمر سے ہمار سی ہمار کی اوپر ہوتی ہے برف نیچے ہوتی ہے ابھی آپ نے یہ کیا ہے Experience نہیں ابھی تو نہیں آئیس والا نہیں کیا آئیس والا نہیں کیا پاکی ہے کہ ٹائلز ویڈا کیا ہے اور وہ لکنی والا بھی کیا ہے بایک والا بود والا کیا ہے ٹائلز ویڈا کیا ہے وہ پاؤں سے بریک کرنی ہوتی ہے ہاتھوں سے ڈیپینٹسون کیا آپ نے ہاتھ سے بریک کرنی ہے یہ پاؤں سے تو نیشنل شیمپئن میں جس طرح ہوتا ہے اس میں کیا ٹاسک ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا ویٹ کیٹیگری ہوتی ہے تو اس کے علاوہ کیا ٹاسک ہوگی رہا دی جاتے ہیں آپ کو کہتا ہوتا ہے جس کو ہمینجنری فائٹ کہتے ہیں وہ اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے ہر بیلٹ کا کہتا ہوتا ہے اب جسے میری بیلٹ ہے اس کے دس کاتا ہے تو ہمینجنری فائٹ ہوتی ہے وہ آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا لیکن یہ ہے کہ فائٹ تو مست ہوتی ہے اور ویڈ کیٹیگری اب یہ میرا 42 ویڈ تھا جب میں نے سیکنڈ چیمپئنشپ کھیلی تھی تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں لیکن جس کے ساتھ میں نے کھیلی تھی ایک کا 49 ویڈ تھا ایک کا 48 ویڈ تھا لیکن میں نے پارٹیسپیٹ پیزشن زورد دست ہو گیا میں لیٹرلی آپ لوگوں سے بہت زیادہ انسپائر ہوں جس طرح سے آپ کام کر رہی ہیں اور جس طرح سے اس کو لے کر چل رہی ہیں تو میرا کوئی پیغام دینے چاہیں گی لڑکیوں کو اس پیسپیکلی اور اس کے لیوان لڑکوں کو بھی لڑکوں صدر جاؤ میری بیاس سے ہر لڑکی تمہاری بہن ہے صدر جاؤ ابھی بھی موقع ہے یہ ناو کو لڑکی ہے یہاں پہ تمہیں بتا دیا کہ تم لوگ کسی کو چھیڑ ہو گئی کسی بھی لڑکی کو چھیڑ ہو گئی تو وہ تمہاری ناک پہ مکہ مار جائی تو پیرا بھی تمہاری ناوک سے جاؤ کر بیٹھ جاؤ گے خون وغیرہ نکلے گا تو میرا بھائی باز آجو ہے اور باقی لڑکیوں میری باز سنوں کوئی بھی لڑکا چھیڑے کچھ بھی نہ کرنا سمجھ نہ ہے پنچ بتایا ناک پہ مارنا ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ایک چیز کوئی بھائی تسٹیکلیں کیک کو ٹھاؤ مار گئے لڑکا گئے وہ مائن لے کر بیٹھ جائیں گے کیونکہ ان کی سب سے نازک جگہ ہے ہرام آپ لتائیں گی میں یہی کہوں گی اس پیشل پہلے میں لڑکوں جہوں گی آپ کے گھر بھی بہنیں ہیں مائیں ہیں آپ پہلے ان کو دیکھو آپ اپنی جگہ ایسے دیکھو کہ اگر کوئی دوسرا گھورے گا تو آپ لوگ فوراں جاگ جائیں گی تو وہ بھی کسی کی بہن نہیں کسی کی ماہیں ہیں ٹھیک ہے اور لڑکیوں کو میں یہی کہوں گی کہ ہاں آج کل لڑکوں کو بڑی ویرنس آگئی ہے کہ لڑکیوں نے مارنا یہاں پہ ہی ہے تو ان کے مو پہ آتا ہون مار دو یا پھر وہ پنچ ہی مار دو ان کی نوز پہ کیونکہ وہ والی ان کو ویرنس آگئی ہے لڑکوں کو کیونکہ جب میں مارتی ہوں نا سب سے پہلے ہو نا وہ یوں کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں مارے ہی میں کہتی ہوں آجا پھر میں پھر مو میں مارتی ہوں اور پھر اتنا مارتی کہ وہ دیکھ نہیں سکتا پس وہ دھوڑ لگاتا ہے کیسے ایسے ایسے تو بس اور جب لڑائی کے باہر ہی آتی ہے کہ کسی کو مارنے لگتے ہیں تو اس وقت اتنا جنون آجتے ہیں اتنی پاور آجاتی ہے نا خود با خود لگتے ہیں گوش نہیں رہتی گوش نہیں رہتی میں تو خون نہیں کال دیتی ہوں مار مار کے بہت سیادہ جیسے آپ فیل کرتی ہیں نا دونوں میں بہت سی لڑکیوں کو دیکھتی بھی ہوں اور خود بھی ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں جیسے آپ کے رو نے ایک جوش آجاتا ہے یا ایک جنون آجاتا ہے کہ اندر سے ہوتا ہے کہ اس کو ماننا ہے نا ہم نے تو کچھ ایسی فیلنگ ہوتی ہے ہم مان نہیں سکتے ہیں ہمارے ساتھ وہ ہوتی ہے جو سیکھتے نہیں ہیں یا جو کر نہیں سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں باز ہوتی ہے کونفیڈنس کی میں مارشل آرٹس ہوں جوڑو کرات ہوں میرے اندر کونفیڈنس نہیں نہ ہوگا میں بلیک بیلٹ ہو جاؤں گی نا میں کسی کو نہیں مار سکوں گی جس نے نہیں بھی کیا ہوا اس کے لئے کونفیڈنس ہوگا وہ کم سے کم اینٹ اٹھا کے مار دے گی وہ مارے گی ضرور تو بیسکلی اپنے اندر کونفیڈنس پیدا کرو اور خاص طور پر ماں باپ کو کنگی کہ اپنی بچیوں کے اندر کونفیڈنس پیدا کرو اور اگر لڑکیاں سوری اگر ماں باپ اپنی بچیوں کے اندر کونفیڈنس پیدا نہیں کر پا رہے تو لڑکیوں اپنے اندر خود کونفیڈنس پیدا کرو ویسے بھی سوشل میڈیا کا جو ہے اب دور شروع ہو گیا تو بھئی اپنے اندر اب تو ہر لڑکی خود کہتی ہے کہ میں گینگسٹر والا گانے لگایا ہوتے ہیں میں یہ ہے میں وہ تو بنو بھی گانے لگانے سے نہیں سوچ ہوتا بنو بھی گینگسٹر بنو تو اپنے اندر کونفیڈنس پیدا کرو بہت شکریہ آپ دولوں کا پروگرام میں آنے کے لئے thank you so much اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سنفے نازوب تو ہیں لیکن آپ ان کو کس طرح سے سٹرونگ بنا سکتے کہ والی دین پر depend کرتا ہے